بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید ہے آپ خرید سے ہوں گے سب کو السلام علیکم عدالتی تناؤ جاری ہے تیزی آئی ہے کیونکہ آج بھی انکار کر دیا جسٹس منیب اختر نے بینچ میں شامل ہونے سے اور جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جس کو ہم ججز کمیٹی کہتے ہیں اس کے جلاس میں شرکت کرنے سے تاہم چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے تو برحال کوششیں کر لیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے جسٹس نائم اختر افغان کو شامل کر کے پانچ رکنی بینچ مکمل کیا اور آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا جو کیس ہے نظر سانی اس کی سماعت انہوں نے شروع کر دی ہے اس کی تھوڑی سے آپ کو تفسیر بھی بتائیں گے ساتھ ہی جناب جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے اس کے اوپر بلاور بٹو زرداری تو ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف حکومت نے بھی اکتوبر شروع ہوتے ہی نئی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے اور صدر مملکت اور اسٹیبلشمنٹ کے مشترکہ نمائندے وزیر داخلہ محسن نکوی ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان کے گھر جا پہنچے ہیں کیا باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور ایک اور چیز کہ ملک کو جام کیسے کرنا ہے یہ امران خان کا نیا نظریہ سامنے آیا ہے اور وقلہ کا احتجاج جو نکام ہوا اس کی انکویری خود پارٹی کا سیکٹری جنرل ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور ایک اور بڑی خبر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ کل اسکری کے عادت آلہ اسکری کے عادت اور انٹیلیجنس داروں کے سربراہان پارلیمان کو ایک بہت اہم بریفنگ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے دینے جا رہے ہیں کیوں دینے جا رہے ہیں کیا اگراز و مقاصد ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آج جب کوئی بتا دوں کہ کل جس طرح کہا تھا کہ جو عدالتی تناؤ ہے جو ایک سیچویشن اس وقت ایک تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے آلہ عدلیہ میں عدالت عزمہ میں وہ بڑی ایک خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے کہ تفریق تقسیم اور اختلاف رائے جو ہے وہ اب کوئی اور رانگ اختیار کر رہا ہے آج صبح نو بجے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا جس کے منٹس جاری کیے گئے اور اس میں اس کے جو کہ ممبر جسٹس مصور علی شاہ بھی ہیں تو منٹس کے مطابق ان کے سٹاف سے رابطہ کیا گیا سٹاف نے منصور علی شاہ سے رابطہ کیا تو شاہ صاحب نے بینچ میں شمولیہ سے انکار کر دیا جس پر جو دو رکنی پھر جو کمیٹی تھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ اور جسٹس اومین الدین انہیں تھوڑا انتظار کیا اور اس کے بعد جب منصور علی شاہ نہیں آئے تو انہوں نے پھر جو جسٹس نائم اختر افغان ہے جسٹس نائم اختر افغان اس کو پانچ رکنی بینچ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جسٹس منیب اختر نے ختمے پہلے ہی اپنی جو عدم دستیابی تھی وہ ظاہر کر دی تھی اور وہ آج بھی اجلاس میں اور بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے جس پر چیف جسٹس نے کھولی عدالت میں بھی سارا کچھ بتا دیا اور کہا کہ منصور علی شاہ نے انکار کر دیا اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے ججز کو ڈسٹرب کریں لہٰذا جسٹس نائم اختر افغان کو لارجر بینچ میں شامل کیا گیا وہ بھی موزز جج کے انکار کے بعد باقی وہ پھر دلائل کا حصہ شروع ہو گیا ہارٹیکل سکسٹی ٹری اے اور صدر سپریم کورٹ بار سزا شوکت کے رمارک سے وہ علی زفر کی اور چیف جسٹس کی جو ہے وہ ہوئی بھی ہے جناب تھوڑی بہت جو ہوتی نا چٹی چیٹ وہ مانگتے رہے اس کے اوپر اتراز بھی کیا بینچ کے اوپر نا تو وہ پھر چیف صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو بعد میں جو ہے وہ سن لیں گے لیکن ایک بات چیف جسٹس نے کہی کہ اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا جو کچھ آج کل ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے دوسرا کیونکہ آج کل معاملہ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ آئینی عدالت کا بھی ہے بلاول بٹو زرداری کا خطاب کل بھی آپ نے سنا آج بھی انہوں نے لوچستان بارسو سیشن سے خطاب کیا وہ ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آئینی عدالت ہر حال میں بنے گی اور وہ پیچھے پیچھے اٹھنے کو اب تیار نہیں ہے اور ایک جملہ انہوں نے بولا بلاول بٹو زرداری نے شہرہ عدلیہ کی طرف تھا انہوں نے کہا کہ آپ وزیراعظم کو نکال دیں اور ہم چون بھی نہ کر سکیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ججز ہی بیٹھ کر ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کر لیں تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے یعنی کہ وہ پارلیمانی جو ججز کمیٹی ہے اس کو وہ باختیار بنانا چاہتے ہیں لو جی اسی کے تناظر میں اگلی خبر اس سے جڑی ہوئی ہے آئینی عدالت کے حوالے سے مولانا فضل الرمان ایک اور مدت کے لیے جے یو آئی فے کے امیر بن گئے ہیں پانچ سال کے لیے اور اسلامباد پہنچ گئے ہیں تو پہنچتے ہی پھر جناب آمد ہوئی آج وزیر داخلہ محسن نکوی کی گلدستوں سمیت گلدستہ پیش کیا مبارک بات دی گفور عدری کو سیکرٹری جنرل بننے پر مبارک بات دی اور ادھر ادھر کی گف شب کے بعد حال آوال کے بعد وقفانے حال کہتے ہیں کہ مدے پہ آگئے محسن نکوی اور کہا کہ مولانا صاحب آپ بڑے گھاگ تیز سمجھدار عقل مند انسان ہیں براہ میرے بانے ہمیں اس مسئلے سے نکالیں ہمارا ساتھ دیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں ان ترامیم کے اوپر تو ہم تو ہمیشہ آپ کے تجربے سے سیکھتے ہیں اب بھی سیکھیں گے تو آپ جو حکومتی تجاویز ہیں وہ دیکھ لیں حکومتی ٹیم کے ساتھ بیٹھ جائیں مولانا فضل الرمان نے کہا کہ ابھی وہ پیپس پارٹی کے ساتھ بات چیز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کی تجاویز بھی دیکھیں گے اور چیزوں کو پھر فائنل کریں گے میری انفرمیشن کے مطابق چونکہ پچیس یا چھبیس اکتوبر کو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں خاضی فائد جیسا صاحب ان کی مدت پوری ہو جانی ہے اس سے پہلے پہلے حکومت یہ جو آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ کم از کم آئینی عدالت جو ہے وہ بن جائے اور اس کے وہ مخالفت کر دی انہوں نے تو مولانا کو مولانا نے کوئی واضح یقین دھانی نہیں کرائی محسن نکوی کو اور عرضی عرضی ڈال دی ہے انہوں نے جو وزیر داخلہ صاحبے انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی ہے کتاب ان کیا جائے لیکن مولانا صاحب تیز آدمی انہوں نے کہا جی میں تھوڑا سا مجھے وقت دیں میں اپنی لوگوں سے شورا سے بات کرتا ہوں تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا صدر زرداری کا اس موقع پر پیغام بھی پہنچایا گیا محسن نکوی کی جانب سے اور آئندہ چند روز میں پھر بھی یہ مزید ملاقاتیں جو ہوں گی اور حکومتی وفد بھی مولانا سے ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن مولانا ظاہر اس وقت سب کو مولانا کا جو ٹرک ہے نا اس وقت اس ٹرک کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں کون جو ہے وہ اس کے آتا ہے اس ٹرک کے سواری کس کو کراتے ہیں یہ تو مولانا صاحب بھی بطر بنا سکتے لیکن اسی سے جڑی ایک اور خبر ہے کہ جماعت اسلامی نے کسی بھی آئینی پیکج کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے ملین مارچ کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آئینی پیکج اسلیم نہیں کریں گے کازی صاحب کازی فائزی صاحب خود ہی تسریح سے انکار کر دیں اگر وہ تسریح کریں گے تو اس کی جو ہے وہ مخالفت کی جائے گی اور وہ پھر جناب نکل آئیں گے سڑکوں کے اوپر اور پھر جناب دمہ دم مستقل اندر ہوگا تو ناجکل یہ بھی چل جائے یہ ساری انٹر لنک چیزیں ہیں میں آپ کو ہوا ہے جیسے جیسے ہوا ویسے ویسے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ جناب معاملہ جو ہے وہ کس طرف چل رہے ہیں کس طرف کروڑ جو ہے وہ بیٹھے گا اچھا جی پنڈی کا احتجاج تو ناکام ہوا کال امران خان نے اپنے کلاس بھی لے لی ورکر سے وہ خوش ہوئے قیادت کو سنا دیں بریسٹر گوھر کو بزدل قرار دے دیا اڈر بوک قرار دیا شام کو وہ مکر گئے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی وہ ان کا ایک وطیرہ ہے لیکن ابو جناب ویسے جو وقلہ کا احتجاج سپریم کورٹ کے باہر ہوا تھا وہ بھی چونکہ ناکام ہوا تو جو پارٹی کا سیکٹری جنرل ہے سلمان حکم راجہ وہ اس کی انکوائری کا مطالبہ کر رہا کہ اتنے کم لوگ کیون یا میڈیا میں ماری وارڈ لگی ہوئی ہے لوگوں میں جاگنسائی ہوئی ہے کہ چند درجن لوگ ہیں اور اتنے لوگ تو وہ کسی نے مثال دی تھی کہ وہ جناب وہ دوپ سبزی میں سردی ہو نا وہ انگیٹھی ہوتی ہے تو اس کے اردگردی آگ سیکنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو امران خان صاحب اب اس ملک کو چلنے نہیں دینا چاہ رہے اس وجہ سے وہ اب انہوں نے کل بھی احتجاج کا اعلان کر دیا میاں والی فیصلہ بات پھر انہوں نے جناب اور شہروں کا بھی آغاز کر احتجاجی سیاست وہ شروع کر دی انہوں نے کہا جی اب ہر شہر میں کوئی نوکوئی ملہ لگائے رکھیں اور چار طریقوں بھی ایک بڑا احتجاج وہ ڈی چوک بھی انہوں نے بات کر دی کہ ڈی چوک آئیں دو دن لگیں تین دن لگیں لیکن دوسری طرف ایک سو چوالیس لگوئی ہے اب منجاب حکومت نے وہ فیصلہ بات میں بھی میاں والی میں بھی جہاں جہاں انہوں نے احتجاج کرنا ہے وہاں پہ بھی انہوں نے جناب وہ لگا دی ہے ون فوٹی فور جو ہے وہ لگا دی ہے تو یہ بات صورتیال اب زیادہ کیونکہ فرسٹریشن بڑھ گئی ہے تناو بہت بڑھ گیا ہے امران کھان کے نا وہ ایک وقت ایک بات کرتا ہے دوسرے وقت دوسری بات بہت ذرا فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے اور اس کی فرسٹریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ ہے اس کی بیوی بشرا بیوی جو اس کی مرشد بھی ہے وہ جب وہ آ کر بتاتی کہ مجھے چوہیں نہیں سونے دیتے اور مجھے تنگ کیا جاتا ہے تو وہ پھر تب جاتا ہے پھر وہ برم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مٹا دو ادھر کر دو ایسے کر دو جلا دو جو مرضی کر دو اسی سے وہ پھر کسی کی نہیں سنتا وہ اتھرہ ہو جاتا ہے یہ پنجابی کا ایک لفظ ہے تو وہ جناب غصے میں لیکن وہ کھلا سب کو رہا ہے میں جاؤں گا میں سے کوئی اور بات کریں گے آپ جائیں گے آپ سے کوئی اور بات کرے گا تو یہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا آپ دیکھیں کہاں سے میں نے بات شروع کی اور کہاں پہ میں فتم کر رہا ہوں اب اندازہ کریں کیونکہ حالات جو ہیں پلٹی کھائی جا رہے ہیں تو جو جو کچھ ہو رہا ہے جیسے جیسے ہو رہا ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اللہ پاکستان کو سلامت رکھیں اس ملک کو سلامت رکھیں پاکستان زندہ بات